حضرت علی جو تیس سال کے ہیں پھر بہادر ہیں پھر بدر اوہد کے غازی ہیں پھر یمن کے قاضی ہیں پھر خیبر کے ہیرو ہیں وہ شجاہ بھی ہیں بے باک بھی ہیں بہادر بھی ہیں پہلوان بھی ہیں تلوار چلانے کے دھنی بھی ہیں یہ ساری صفتیں ان میں موجود ہیں بہادری کی جررت کی شجاہت کی تو پھر انہوں نے کیوں تقیعہ کرنا تھا کہ ان سے خلافت بھی چھینی جا رہی ہے اور ان سے فدق بھی چھینا جا رہا ہے اور وہ ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں یہ عقل اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی میں تھوڑی سی بات اس مارے قتل آرام مسئلے پر کرنا چاہتا ہوں جسے ہم فدق کا مسئلہ کہتے ہیں جس کی بنا پر حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم پر تبرہ کیا جاتا ہے لانتیں بھیجی جاتی ہیں وہ ساری ایک کہانی گھڑی گئی ہے کہ دربار میں آئیں گھڑی رہیں تھپڑ مارے گئے دروازہ گرایا گیا آگلہ یہ ساری کہانیاں بنائی گئی ہیں یہی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کی آپس میں عدابتیں تھیں ان کی آپس میں مخالفتیں تھیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مطالبہ ہے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ غلط مطالبہ ہے ان کا مطالبہ صحیح ہے کہ مجھے وراست میں حصہ دیا جائے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث انہیں سنائی کہ ام انبیاء جو ہوتے ہیں یہ نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہم وراست میں کچھ چھوڑتے ہیں یہ حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں جو حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کی تھی یہ روایت اصول کافی میں موجود ہے ہماری کتابوں میں موجود ہے لیکن اصول کافی میں موجود ہے کہ ہم ہم بیاء جو ہیں نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں اور ہم وراست میں مال نہیں چھوڑتے ہم وراست میں درم نہیں چھوڑتے ہم وراست میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں جس نے جتنا علم حاصل کیا وہی ہمارا وارث ہوتا ہے چنانچہ یہ جو ہے اہل تشیعوں کی کتابیں بھی اور اہل سنت کی کتابیں بھی اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ باغ فدق کا جو غلہ تھا یا جو چیز بھی وہاں سے حاصل ہوتی تھی وہ اہل بیعت کو اپنے اپنے حصوں کے مطابق حضرت سیدنا صدیق اکبر تقسیم کر دیتے تھے اور جو بج جاتا تھا وہ غرابہ میں مساکین میں فقیروں میں تقسیم ہو جاتا تھا یہ کس نے لکھا ہے یہ نیج البلاغت کی جو شرع لکھی ہے ابن عبل حدید نے اس نے اس روایت کو لکھا شرع نیج البلاغت صفحہ 296 اور اس کی جلت دوسری ہے اس کو پڑھئے گا اس میں انہوں نے لکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر فدق کا جو آمدن تھی اور اس کا جو غلہ تھا وہ اہل بیعت میں تقسیم کرتے اور پھر جو بج جاتا وہ مسکینوں میں فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے آگے سنیے شرع نیج البلاغت میں ابن عبل حدید نے کیا لکھا ہے اس نے لکھا کہ پھر حضرت عمر نے بھی یہی کچھ کیا یہی کچھ کیا اور پھر حضرت عثمان نے بھی یہی کچھ کیا سمہ کانہ علی فعلہ کذالک پھر اپنے دور خلافت میں حضرت علی نے بھی اسی پر عمل کیا کیا یعنی فدق کی جو آمدنی ہے وہ اہل بیعت پر خرج کی جائے جو بج جائے وہ غریبوں اور مسکینوں پر خرج کر دی جائے چنانچہ ایک بات میں اب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ بات میری ذرا غور سے سنیے گا دیکھیں پھر میں کہوں گا میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کرے میری بات کسی کو سمجھ آ جائے چڑھانا زج کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے میرا مقصد ہے یہ علمی میدان ہے دلائل کا میدان ہے یہاں دلائل سے گفتگو ہونی چاہیے علمی انداز میں گفتگو ہونی چاہیے دلائل کے میدان میں گفتگو ہونی چاہیے یہ حسن اختلاف کا کہ دلائل کے میدان میں گفتگو کی جائے دلیل سے بات کی جائے میری اس بات کا جواب دیا جائے کہ ہمارے ہاں ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے بعد خلیفہ بنے ساڑھے چار سال انہوں نے خلافت کی اور مسند خلافت پر وہ رہے اہل تشیعہ انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان ان کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے اب اقتدار حضرت علی کے پاس ہے حکومت حضرت علی کے پاس ہے خلافت حضرت علی کے پاس ہے اختیار حضرت علی کے پاس ہے پولس حضرت علی کے پاس ہے فوج حضرت علی کے پاس ہے سوال میرا یہ ہے کہ حضرت علی نے یہ باغ فدق حضرت فاطمہ کے وارثوں میں تقسیم کیا تھا حضرت علی کو چاہیے تھا کہ خلفائے سلاسہ نے ظلم کیا ہے فاطمہ کا حق غصب کیا ہے اب میں بسر اقتدار آیا ہوں تو میں یہ حق حقداروں کو پہنچاؤں گا حضرت علی نے وہ حق حضرت فاطمہ کی اولاد کو حضرت حسن زندہ ہے حضرت حسین زندہ ہے حضرت زینب زندہ ہے امی کلسون زندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو حضرت علی کو چاہیے تھا نا کہ حق کا فیصلہ کرتے اور جو زیادتی خلفائے سلاسہ نے کی تھی اس زیادتی کا ازالہ کرتے اور باغ فدق حضرت فاطمہ کے ورساں میں تقسیم ہوتا لیکن ابن عبد الحدید نے یہاں کیا لکھا ہے ذرا اس کو پڑھئے گا شرع نیج البلاغت صفحہ 130 اس کو ذرا غور سے پڑھئے گا حضرت علی نے فرمایا انی لاستہی انی لاستہی من اللہ ان ارد شیعن منہ منہ ابو بکر جس چیز کو حضرت ابو بکر نے روک لیا تھا اس چیز کو تقسیم کرتے ہوئے مجھے حیاء آتی ہے کہ میں وہ چیز لوٹاؤں مجھے اس میں حیاء آتی ہے کہ حضرت ابو بکر کے فیصلے کو میں رد کر دوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فیصلہ خلافہ سلاسہ کا تھا اور جو فیصلہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا حضرت علی نے بھی اسی فیصلے کو قائم رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا